بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار فرینڈز ایون جوب انفرمیشن پر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہو میری یہ ویڈیو پنجاب پولیس فیز 3 سیلیکشن پروسس سے مطالق ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں جیسا کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ویڈیو فیز 3 میں شامل کنڈیٹس کی ابجیکشن یا ایجیکشن سے مطالق ہے آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کروں گا کہ ابجیکٹڈ یا ایجیکٹڈ لسٹس کا کیا مطلب ہے اور ان لسٹس کو جاری کرنے کا کیا مطلب ہے ان لسٹوں میں جن کنڈیٹس کے نام ہے کیا ان کو کوئی چانس ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے علاوہ کتنے ڈسٹکس کی یہ لسٹیں جاری ہو چکی ہیں وہ تمام لسٹیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کنڈیٹس کی لسٹیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ تمام تر معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی اگر آپ پنجاب پولیس فیز 3 سیلیکشن پروسس کا حصہ ہیں تو ویڈیو کو بلکل بسکب مت کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لاسٹ ویڈیو میں پنجاب پولیس کی طرف سے انہونس کیا گیا ایک شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا جس میں آپ کے ساتھ مکمل start to end یعنی آپ کے سکرونیٹی پروسس کے مطالق آپ کو بریف کیا گیا تھا اور آپ کے جوائننگ پروسس ٹک کی انفارمیشن یہاں تھی دیٹ وائز کے کتنے دنوں میں آپ کا پروسس مکمل ہوگا اور کتنے فیزز میں یہ مکمل ہونے والا ہے آپ کو وہ چیز کلیر کر دوں کہ جب بھی گورمنٹ سیکٹر میں کوئی جوائننگ ہوتی ہے یا سیلیکشن گی جاتی ہے تو ایک سیلیکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے اسی طرح سے فیز 3 کے حوالے سے بھی پنجاب پولیس کی طرف سے سیلیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے اور اسی کے حوالے سے یہاں پر ایک پراپر شیڈول اپ ڈیٹ کیا گیا ہے شیڈول آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں آپ کی سکرونیٹی کا عمل 16 نومبر 2022 سے 26 نومبر 2022 تک جاری رہنا تھا جس کا دورانیہ دس دن تھا جو کہ مکمل ہو گیا ہے اب یہاں پر فیزیکل میئرمنٹ یعنی آپ کا فیزیکل پروسیجر جو میئرمنٹ کے حوالے سے ہے وہ 30 نومبر 2022 سے سٹارٹ ہونا ہے 9 دسمبر 2022 تک جانا ہے یعنی اس کا دورانیہ بھی ٹوٹل دس دن ہے تو یہاں پر چار دنوں کا گیپ رکھا گیا ہے 26 سے 30 تک یہ آپ کی لسٹوں کی اناؤسمنٹ کا ہے اب 26 سے لسٹیں اناؤس ہونا شروع ہی ہیں کچھ لسٹک کی لسٹیں ابھی جاری ہو چکی ہیں جن میں سیالکوٹ منڈی بہاودین ساہیوال بہاولپور اور خانے وال شامل ہیں ان لسٹوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ مکمل معلومات بھی شیئر کروں گا کہ یہ لسٹیں جاری کی گئیں اور باقی ازلاح کی لسٹیں کب جاری ہوگی ان کا دورانیہ آپ کو بتا دیا ہے کہ چار دن ہیں انہیں چار دنوں میں یہ لسٹیں آپ کے ساتھ جاری کی جائیں گی اور اس کے علاوہ باقی ازلاح کی لسٹیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد اپ ڈیٹ کر دی جائیں گی یہاں پر آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں اپجیکشن کنڈیٹ کی لسٹیں علیہ دہ ہیں اور اپجیکشن کنڈیٹ کی لسٹیں علیہ دہ ہیں ابجیکشن کنڈیٹ کی لسٹیں کیا ہوتی ہیں کیا ان کو کوئی موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا تو جن کنڈیٹ کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایرر تھا کیونکہ سکرونٹی کا عمل جانچ پر تعلقہ ہوتا ہے اس میں آپ کی تمام طرف فائلز کو چیک کیا گیا ہے اور جن کنڈیٹ کی کوئی چیز مسنگ پائی گئی ہے یا کوئی چیز غلط پائی گئی ہے یعنی کہ کنڈیٹ کی فائلو میں ایسے کنڈیٹ جن کے کوئی ڈاکومنٹس مس پائے گئے تھے کوئی ڈاکومنٹس غلط تھے یا ان میں کوئی چیز کم تھی تو ان کے نام ابجیکشن لسٹ میں رکھے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل نمبر وائز دیکھتو یہ لسٹیں جاری کی گئی ہیں اور یہ لسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھانے وال کی ہے جیسا کہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سیریل نمبر کا کولم ہے یہ نمبر اسی ترتیب سے ہے لسٹ میں جتنے کینڈیٹس ہیں اگلا کولم فائل نمبر کا ہے یعنی آپ کی فائل کو جو نمبر الارٹ کیا گیا تھا وہ نمبر ہے آپ اپنے فائل نمبر سے بھی اپنا نام چیک کر سکتے ہیں ویسے تو اللہ نہ کرے کہ آپ کا نام ہو لیکن اگر آپ کا نام ہے تو یہ ریکاوریبل ہے آپ اس ابجیکشن کو دور کر کے اس اتراز کو دور کر کے جو ڈاکومنٹ آپ کا کہا گیا ہے جو مسیں گئے جو غلط ہے اس کو دوبارہ سے اسی پولیس لائن میں یا جہاں پر آپ نے ڈاکومنٹ جمع کر رہے تھے وہ جمع کرا کے اس ابجیکشن کو ختم کروا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں پہلے آپ کا اگلے کولم میں آپ کا نام ہے اس کے بعد آپ کے والد صاحب کا نام ہے اس کے بعد ابجیکشن کا کولم ہے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا تو خوشی کی بات ہے آپ فیزیکل ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو لاسٹ کولم ہے اس میں آپ کا ریزن ہے کہ کیا ریزن پائی گئی تھی دیکھ لیں کہ کسی کا جو ہے نا سی این ای سی نارٹ اٹیج ہے زیادہ اسی حوالے سے ہیں جن کا سی این ای سی اٹیج نہیں تھا درخواست کے ساتھ اور یہاں پر دیکھ لیں جس طرح ون ٹو سیون ہے دانیال ہیں ان کی جو لیسٹ ہے اس کا ریزن کیا ہے ڈاکومنٹس نارٹ اٹیسٹڈ ان کے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ نہیں تھے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکومنٹس کے اٹیسٹڈ جو کاپیز ہیں وہ وہاں پر جمع کریں ان کی جو ہے یہ ابجیکشن دور ہو جائے گی جن کے ای ڈی کارڈ مسنگ تھے یا نارٹ اٹیج تھے وہ اپنے ای ڈی کارڈ وہاں پر پروائیڈ کریں جو پولیس لائن ہے آپ کی وہاں پر جا کر جمع کریں تو یہاں پر دیکھ لیں کافی ساری چیزیں ہیں جن میں کانڈیٹس کے کافی سارے اترازات ہیں اگر یہ ان میں سے کچھ چیز قابل گنجائش ہوئی تو وہ ان کا اتراز دور ہو سکتا ہے باقی لسٹیں ہیں ریجیکٹڈ کانڈیٹس کی اسی طرح نیکس ڈیسٹک بھاولپورک اگر بات کرتے تو یہاں پر آپ کو ریجیکٹڈ کانڈیٹ لسٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر پہلے آپ کی اسی فائل کا سیریل ہے اس کے بعد یونٹ نیم ہے جسٹک وائز ہے تو جسٹک کا نام لکھا ہوا ہے اس کے بعد فارم نمبر ہے جو فائل نمبر یا فارم نمبر آپ کو الارٹ کیا گیا تھا آگے جنڈر منشن ہے اس کے بعد جو کانڈیٹ کا نام ہے آگے اس کے والد صاحب کا نام ہے اور اس کے بعد ریجیکٹڈ کانڈیٹ لسٹ ہیں ان کی یہاں پر ریجن بھی منشن ہے کہ وہ اوور ایج ہیں اگر آپ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں آپ کی عمر ایک یا دو دن بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر فائل نمبر ون سیون فائل سیریل نمبر فور دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھ لیں لیس دن فیفٹی پرسنٹ مارکس ان میٹرک میٹرک اندر ان کے فیفٹی پرسنٹ مارکس سے کم مارکس سے اس لیے ان کو ریجیکٹ کیا ہے ایسے ہی مت سمجھا کریں کہ سکرونٹی کے عمل میں کوئی چیز چیکڑی کی جاتی یا ہمیں شامل کر لیا جائے گا نہیں آپ کی ہر چیز کو ہر ڈاکومنٹ کو بغور دیکھا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے کوئی اطراز اگر قابل درست ہوتا ہے تو اس کو اوکے کر کے پھر آپ کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن جو کنڈیٹ ریجیکٹ ہیں تو ان کو یہاں پر چانس نہیں ملے گا باقی جو ہے یہ تمام تر لسٹیں ان تمام تر لسٹوں کا باقی بھی تمام تر لسٹیں جو ہیں وہ موجود ہیں تو یہ تمام تر لسٹیں موجود ہیں ان تمام تر لسٹوں کے پورے فولڈر کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے جو لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے ان فائلز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویسے یہ ایون کے افیشل ویڈس ایپ فردر اپڈیٹ تک کے لئے مجھے یاد دیجئے ڈیو فرنس اللہ حافظ